بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آج ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خواتین و حضرات ہم سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے لیکن جواب کی جانی مزید بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن دوبا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں خواتین و حضرات جنازہ کی نماز خود دعا ہے اور اس میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہی اصل ہے جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا قرآن و سنت صحابہ تابعین اور امت مجتبعین سے ثابت نہیں اس لیے جنازہ کی نماز کے بعد اتماعی دعا پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مکروع اور ممنوع اور بدعت ہے ہاں انفرادی طور پر ہاتھ اٹھا کر ہاں انفرادی طور پر ہاتھ اٹھائے بغیر دل دل میں دعا کرتے رہنا جائز ہے نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد وہیں ٹھہر کر دعا کرنا خواتین و حضرات نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے بعد وہیں ٹھہر کر دعا کرنا جیسا کہ بعض جگہ رباج ہے شرن ثابت نہیں خلاصہ الفتاوہ میں اس کو مکروع لکھا گیا ہے فقہان نماز جنازہ سے فارغ ہو کر بعد سلام مئیت کے لیے مستقلاً کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے فقہ حنفی کی معتبر کتاب خلاصہ الفتاوہ میں اس کو منع کیا ہے اس دعا کا نیک کام ہونا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین وغیرہ کو معلوم نہ تھا آج ہی منکش ہوا ہے تو خواتین وزرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنڈ میں ہمیں اپنی قمتی رائے بھی ضرور دیں اور اس طرح کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن دعا کر آل نوٹفکیشن بھی آن کر دیں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ